جیسا کہ ہم نے ڈریکن پرنچ سیوان کے لاشٹ اپیسوڈ کے اندر دیکھا تھا جیسے چیزوان پلاشٹ ہوا تھا اس کے اندر سے ایک کریچر باہر نکل کے آیا تھا اور اسی کریچر کو دیکھئے یہ سبی لوگی کافی زیادہ حیران ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک بندہ کہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ سیکر ریس کا الٹیمیٹ کارڈ ہے جبکہ توانسی کافی حیران ہوتے ہوئے کہتی ہے کہ کیا یہ ایک لوڈومن ایکسپارٹ ہے لیکن تبیہ یہ اور بھی زیادہ حیران پریشان ہوتے ہوئے کہتی ہے کہ نہیں مجھے ڈرہ ہے کہ یہ یہاں تک کہ اس سے بھی کہیں زیادہ ٹیریفائنگ ہے جبکہ سب جھاویاں جو ہوتا ہے یہ اس کریچر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے پہلے سے ہی کافی عجیب سے فیلنگ آ رہی تھی کہ آخر چیزوان کیسے اتنی زیادہ پینڈی اسکیو کو اپنی باڈی کے اندر اتنی زیادہ اکھٹا کیسے کر سکتا ہے لیکن اب مجھے آخر کار سب سمجھ میں آ گیا ہے لیکن اب پتہ لگا کہ وہ اصل میں اپنی باڈی کے اندر ایک سینٹ کو چھپا کے رکھا تھا اور تب ہی ہم آسمان کے اندر کافی ساری گولن فگرزو دیکھتے ہیں ان میں سے ایک کہتا ہے کہ چیینگ تم تو سیکر ریز کے مائٹی سینٹ ہو لیکن تم نے اپنے آدھے سینٹ لوٹس کا بلیدان دے دیا بس ایک نیسنٹ سورس کے روپ میں یہاں پہ چوری چھپے آنے کے لیے اور یہ جو بھندہ ہوتا ہے یہ واقعی میں کافی خطری لگ رہا ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں تم سے بس ایک ہی بار کہوں گا اس لئے تم دریگن اسپریٹ اٹوپیا سے ترنتی دفع ہو جاؤ نہیں تو ہم تمہارے نیسنٹ سورس کو چکنا چور کر کے رکھ دیں گے تو یہ جو شیینگ ہوتا ہے یہ کہتا ہے کہ یہ بیکار کی بکواس تو کرو ہی مت اگر تم دریگن اسپریٹ اٹوپیا کے اندر انٹر کر ہی سکتے ہو تو تمہارے پاس تو پوری آزاد یہ تو آ جاؤ لیکن ہاں تم لوگ بس تبھی آنا جب تم لوگ اپنے سبھی ایلائٹ گریڈ سیون ایکسپرٹس کو کھونے کے لئے تیار ہو اور تم سبھی کی سبھی واقعی میں بےہودہ ایڈیٹ ہو جو تم لوگوں کو یہاں تک کی انسیشل اسپریٹ ماؤنٹین کے اوریجن کے بارے میں بھی نہیں معلوم ہے اور اسے اس طریقے سے رکھنا سچ میں اس کی بربادی ہے اور تبھی ان گولڈن فگر میں سے ایک بندہ کہتا ہے کہ کیا ہمیں ہر حالت میں ایکشن لینا ہی ہوگا تو دوسرا کوئی کہتا ہے کہ کیا تم انسیشل اسپریٹ ماؤنٹین کو ڈیمیج کرنا چاہتے ہو تو یہ جو مین والا ہوتا یہ کہتا ہے کہ سبھی سینٹ اترنے کے لئے تیار ہو جاؤ اور تبھی اچانک سے اسی مومنٹ پہ جسے سپیس کے اندر وانشاہ ہیون کے سینٹ ایکسپرٹ رکے بھی تھے اس میں اچانک سے ایک کریک آ جاتا ہے اور اس کریک کے اندر سے ایک انشینٹ اسکرول باہر نکل کے آتا ہے جس کے اوپر فائیو مائٹی فگرز بھی کھڑے ہو کے باہر آتی ہیں جنہیں دیکھے وانشاہ ہیون کو جو سینٹ ہوتا ہے یہ حیرانی کے ساتھ کہتا ہے کہ یہ لوگ تو سیکر ورلڈ ڈیوائن پینٹنگ کا استعمال کر رہے ہیں باؤنڈری کو جہاں سا دیکھیں یہاں پہ آنے کے لئے اور چندہ مت کرو یہ پانچوں لوگ اس زیگے پہ انٹر کرنے کی ہمت نہیں کریں گے اور تبھی ان پانچ میں سے ایک فگر کہتی ہے جن یوانگ وانگ تم تو واقعے میں کافی سمجھدار ہو حالانکہ ہم تو بس یہاں پہ تم لوگوں کو کچھ سمجھ کے لئے ہی روکنے کے لئے آئے ہیں اور ڈریکن سپریٹ اٹوپیا کے بہار دونوں ہی کلینز کو جو سینٹ ہوتے ہیں وہ سبھی ہی ایک دوسرے سے کافی خطرناک طریقے سے لڑنے لگتے ہیں اور ان کی اس فائٹ کو دیکھ کے یہ جو شیینگ ہوتا ہے یہ کہتا ہے کہ ایسا دیکھتا ہے کہ کوئی بھی مجھے کچھ سمجھ کے لئے ڈشٹرم نہیں کرنے والا ہے اور تم سبھی بھی کافی جلدی ہمارے پلین کے بارے میں جان جاؤ گے اور چیزوں تمہارا سمجھ ہو گیا ہے کہ تم اپنے فلیش کا پلیدان دو اور پھر یہ ترند کسی طریقے کے اپنی ٹیکنک کو استعمال کرنے لگتا ہے جس کی وجہ سے اس کے چاروں طرف کسی طریقے کے روین سپیئر ہونے لگتے ہیں اور تو اس کے اندر سے کافی زیادہ جنیسیس کیو بھی باہر نکل رہی ہوتی ہے اور ڈریگن سپیئرٹ اٹوپیا کا جو محصب ہوتا ہے وہ بھی بگڑنے لگتا ہے اور اس ساری چیزوں کو دیکھیں یہ بندہ کافی زیادہ حیرانی کے ساتھ کہتا ہے کہ یہ تو سچ میں چیزوان کا سیکریفائس کے روپ میں استعمال کر رہا ہے اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پورا انسیشل سپیئرٹ ماؤنٹین ہوتا ہے یہ کافی خطرناک طریقے سے کام پھٹتا ہے اور تب ہی اچانک سے کافی ساری بڑی بڑی بلڈ ریڈ کلر کی چینز ڈریگن سپیئرٹ اٹوپیا کو پکڑ لیتی ہیں اور اس سیز کو دیکھیں سب ہی لوگی کافی زیادہ حیرانی ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ تو انسیشل سپیئرٹ ماؤنٹین کو یہاں سے لے جانے والے ہیں اور دوانزی بھی کافی حیران پریشان ہوتے ہوئے کہتی ہے کہ اس طریقے سے یہ تو پورے ہی ڈومین کو ڈیشٹروائے کر دیں گے سبھی لوگ ہم سبھی کو ہی ہر حالت میں ایک ساتھ مل کے اسے روکنا ہی ہوگا اور اس سبھی ہی ایک ساتھ مل کے اسا سامنا کرنے کے لئے اسے روکنے کے لیا کے بڑھتے ہیں لیکن ایک سینٹ ایکسپرٹ کے سامنے ان کا جتنا بھی ویرود ہوتا ہے وہ بس ایک چھوٹے سے کیڑے کے سمان ہوتا ہے اور بلکل کسی چھوٹے سے کیڑے کے سمان ان سبھی کو ہی کافی بری طریقے سے زمین میں کچل دیا جاتا ہے جبکہ سب جھائیان جو ہوتا ہے یہ سینٹ کو دیکھے کافی حیران ہوتے ہوئے من میں کہتا ہے کہ یہ مونشٹر ایک اصلی سینٹ ایکسپرٹ نہیں ہو سکتا ہے تو شاید یہاں تک ہمارے پاس بھی ایک موقع ہو کہ ہم سبھی ہی ایک ساتھ مل کے اسے مار سکیں لیکن تب ہی ٹونٹون جو ہوتا ہے یہ غصہ کرتے ہوئے کہتا ہے بے فک کمنڈی لڑکے کیا تمہیں سچ میں ایسا لگتا ہے کہ تم اس سینٹ ایکسپرٹ کو مار سکتے ہو تو جھائیان کہتا ہے تو تم ہی بتا دو کہ آخر میں کیا کرنے کے بارے میں سوچوں کیونکہ ایک باری جو اس کا کام نپٹ گیا تو یہ پکہ ہم سبھی کو بھی راستے سے ہٹا دے گا اور اگر تم مجھے بوشٹ کر کے میری پاور کو بڑھا سکے تو شاید میں اس کے خلاف کچھ تو کر پاؤں تو ٹونٹون کافی حیرانی کے ساتھ پوسٹ ہے کہ کیا تمہارے پاس کوئی آئیڈیا ہے تو جھائیان کہتا ہے کہ ہاں اور میں دیکھ سکتا ہوں کہ یہ انسیسٹرلی سپیٹ ماؤنٹین کے خلاف لڑ رہا ہے اور اگر میں کسی طریقے سے ان کے بیچ کے بیلنس کو توڑ سکا تو اسیس کے کافی حد تک چانسز ہے کہ کوئی چمتکار ہو جائے اور ٹونٹون کہتا ہے کہ ایک دم سے جینیسیس کیو کا بوشٹ پوری طریقے سے ناممکن ہے اور پھر جھائیان توانسی کے پاس تاکہ ساری بات بتا دیتا ہے تو اسیس کو سنگی توانسی بھی کافی حیرانتی اور کہتی ہے کہ کیا مطلب کہ تمہارے پاس سچ میں کوئی ایسا طریقہ ہے جس سے کہ تم اس سینٹ ایکسپرٹ کو روک سکو تو جھائیان کہتا ہے کہ ہاں ٹونٹون سبھی کی جینیسیس کیو کو میری بوڈی کے اندر ٹرانسفر کر سکتا ہے اور تب میرے پاس بھی ایک موقع ہوگا اٹیک کرنے کا تو ٹونٹون جوتا یہ سپریٹ فارم میں کہتا ہے کہ لیکن یہ جو میتھڑ ہے یہ تمہیں کافی زیادہ ڈیمیج پہنچائے گا اور تو اور اس دوران تمہیں کافی زیادہ درد بھی ہوگا تو کیا تم پوری طریقے سے سیور ہو کہ تم سچ میں یہ کرنا چاہتے ہو تو جھائیان کہتا ہے کہ کم سے کم یہ تو یہاں پہ بیٹھ کے موت کا انتظار کرنے سے تو بہتر ہی ہے اور جھائیان کی بات کو سن کے توانسی جو ہوتی یہ کہتی ہے کہ گرینڈیلر جھائیان اسی سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے کہ ہم سفل ہوتے ہیں یا نہیں لیکن سچ میں اس باری وانشاہ ہیون کے اوپر آپ کا یہ کافی بڑا احسان رہے گا اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جب صحیح سمیں آئے گا تب ہم اس فیور کو بھی ضرور لوٹائیں گے تو جھائیان جوتا یہ کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ان ساری باتوں کو اب ہم بعد میں کریں گے اور چلو اپن شروع کرتے ہیں اور پھر کیا تھا جھائیان کے پیچھے ایک بلیک ہول ساپیئر ہوتا ہے جو کہ ان سبھی ہی نیسینٹ سورٹس ایکسپرٹس کی جینیسیز کیوکو کافی خطرناک طریقے سے اپنے اندر نگل رہا ہوتا ہے اور انہیں ایسا کرتا دیکھ شیینگ بھی دیکھ لیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ کیڑے مکوڑے تو سچ میں سردرد بن رکھے ہیں اور کیا تم لوگوں کو یہ بھی لگتا ہے کہ تم لوگ میرے سکین کے اوپر ایک خرونچ بھی پہنچا سکو گے اور جب ٹونٹو ان سبھی کے پاور کو اپنے اندر اکھٹا کر لاتا تو یہ کہتا ہے کہ جھائیان تیار ہو جاؤ جھائیان بھی کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے میں پوری طریقے سے تیار ہوں اور پھر کیا تھا یہ جو اتنی ساری جینیسیز کیوکی پاور ہوتی یہ کافی خطرناک طریقے سے جھائیان کی باڈی کے اندر جانے لگتی ہے اور جب یہ جینیسیز کیو جھائیان کی باڈی کے اندر جان رہی ہوتی تو جھائیان بھی کافی حیران ہوتے میں من میں کہتا ہے کہ یہ جینیسیز کیو تو کتنی زیادہ بڑی ماترہ میں ہے اور اتنی زیادہ جینیسیز کیوکے آگے ٹکنے کے لیے جھائیان تورنتی سینٹ گلاس باڈی اور گریٹ فلیم ڈیویل کا استعمال کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سلور شیڈ اور تیائے گرین وڈ مارک کو بھی اور ٹن ٹن جوتا یہ کہتا ہے کہ جھائیان جلدی سے کھیاوٹک جینیسیز کیو کو ایکٹیویٹ کرو جبکہ صرف اتنی چاہتا ہے جینیسیز کیو کی وجہ سے جھائیان کی جو باڈی ہوتی ہے اُد میں کافی سارے کریکس آنے لگتے ہیں اور ٹن ٹن کی بات کو سن دی جھائیان تورنتی کسی طرح کی چیز کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے جھائیان کے اندر سے کافی تگڑا ڈریکن سے باہر نکلتا ہے اور جھائیان نے اسے انسیسٹرل ڈریکن شیفٹنگ ہیونز کا استعمال کر کے کریٹ کیا ہوتا ہے اور یہ جو انسیسٹرل ڈریکن ہوتا ہے یہ رولوں کے ایک انرجی بول میں بدل جاتا ہے جس سے جھائیان نے اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اس سے اس کو دیکھے سبھی لوگی کافی زیادہ حیران ہوتے ہیں اور ٹوانزی کہتی ہے کہ یہ تو کتنی زیادہ تیریفائنگ پاور ہے تو کیا جھائیان کی باڈی سچ میں اس کے سامنے ٹک بھی سکتی ہے یا نہیں جبکہ اس طرف ٹون ٹون کو بھی جھائیان کی کافی زیادہ چندہ ہو رہی ہوتی اور یہ کہتا ہے کہ جھائیان تمہارے اندر ہر سے زیادہ پاور آگئی ہے جبکہ اس طرف جھائیان کی اس ٹیکننگ میں کچھ عجیب سا ہونے لگتا ہے جسے دیکھیں جھائیان بھی کافی زیادہ حیران پریشان ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ جینیسز آرٹ تو واقعے میں کافی زیادہ ڈومینیرنگ ہے اور ایسا کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے جسے کہ میں ایسا ریلیس کر سکوں اور اس لیے کے ساتھ فرینڈز ہمارا یہ جو اپیسوڈ یہی پہ ختم ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیس جنل کو سبسکرائب اور ویڈیو کا لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تھینکیو